السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ سے ہم بھی ٹھیک ہیں تو پرسوں اتنی گرمی تھی کہ پنکھے چلائیں ہیں اور آج اللہ نے اتنی سردی کر دیا کہ دوبارہ بستریں نکالیں بارش موسم تھنڈا خیر یہ ایک ویک رہے گا اس کے بعد پھر فل گرمی نومبر تک ہمارے یہاں پہ گرمی رہے گی یہ دیکھیں موسم اچھا جی اپنی اب بات سٹار کرتے ہیں تو بات سٹار کرتے ہیں پہلے نا کل ندیم نے نا ویڈیو لگائی ہوئی تھی مریم بہن کی تو مریم بہن بول رہی تھی کہ بڑی ریسے انصاف کی باتیں کرتی ہو فلان کرتی ہو فلان کرتی ہو تو میں اس اپنی بہن کو یہ جواب دینا چاہوں گی کہ جو انصاف ہوتا ہے نا وہ اپنی ذات تک ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا نا تو اگلے بندے کو صرف بولنا ہوتا ہے کروانا نہیں ہوتا کرنا اگلے نے ہر بندے نے اپنی خود مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا وہ میری ممہ بھی آ رہی ہے نظر آ رہی ہوگی تو انصاف انسان اپنی نا ذات تک کرنا ہوتا ہے تو کسی کی نہ تو کوئی بندہ گارنٹی لے سکتا ہے نہ کسی کا کوئی ذمہ داری لے سکتا ہے بولنا ہوتا ہے میں شروع میں بہت زیادہ بولی ہوں خیر آپ لوگوں نے اس بات کا نا اس بات کا بھی آپ لوگوں نے نا مزاک اور اس بات کو نا تنقید کی مزاک اڑایا گیا یہ ڈرامے بازی کرتی ہے یہ جھوٹ بولتی ہے بغیرہ بغیرہ بہت کچھ بولا گیا خیر میں اس بہر کو یہ ہی کہوں کہ صرف انصاف بندہ اپنی ذات تک کر سکتا ہے کسی کی نہیں لے سکتا ہے اب بات آ جاتی ہے کل کا ایک اور اشیو اٹھا ہوا ہے کہ بلوک ہو گیا بلوک ہو گیا اس کی ریزن بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ بلوک ایک دوسرے کو ہم نے کیوں کیا کیا وجہ بنگی اچانک کہ جس کی وجہ سے مجھے فیلہار سردی بہت لگ رہی ہے کس وجہ سے میں نے نہ ہم نے ایک دوسرے کو بلوک کیا بلوک یا یہ دیکھو کچھ مجبورییں ہوتی ہیں کچھ وہ بھی لوگ مجبور ہیں تو کچھ ہم لوگ بھی مجبور ہیں دیکھو میری بہن کے ساتھ کہہ رہے لڑائییں ہوگی رشتے داری ختم ہوگی تلق داری ختم ہوگی پہلی بات ہو حق سچ کی بات کروں گی کہ بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ٹوٹتے کچھ بھی ہو جائے بہن بھائیوں کے ان کے نرازکییں ہوتی ہیں دور ہو جاتے ہیں رہی بات رشتہ وہ نہیں ٹوٹتا صحیح بات ہے نا تو میں اس بات سے کہہ دوں کہ بھائی میرا جینا مرنا اس کے ساتھ ختم ہو گیا اور میری بہنی رہی میرا تلق ختم ہے یہ بھی جھوٹا یہ ایک بڑی بات ہو جاتی ہے یہ بات غلط ہے اچھا بات جو لڑائی کی تھوڑا سا ایشو بننا ہے جو لڑائی بھی ہوئی ہے تھوڑی بہت ہوئی ہے لڑائی وہ خیر لڑائی ہوئی ہے ہانیا کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو سیدھی سی بات بتاتی ہوں لڑائی ہوئی ہے بارش آگئی ہے تو لڑائی اس وجہ سے ہوئی کہ آپ لوگوں کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہانیا سنیا کی بیٹی ہے صحیح ہو گیا نا پیدا اس کو سنیا نے کیا ہے پالا میں نے ہے لیکن ہانیا یا تو ہوتا نا اس کو یہ اس بات کا علم نہ ہوتا کہ یہ میری ماں یہ بات ایسا چھپنے والی تھی نہیں جو چھپ سکتا کہ ہم ایک ہی گھر میں پہلے رہتے تھے اس کو پتہ ہے کہ یہ میری ماں ہے ٹھیک ہو گیا نا تو وہ رہتی میرے پاس تھی مجھے اپنا سارا کچھ وہ مانتی ہے لیکن وہ سنیا کے بغیر نہیں رہ سکتی سیدھی سی بات ہے تاکہ وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ جو محبت کرتی ہے نا پیار کرتی ہے وہ سنیا سے کرتی ہے پوری دنیا ہانیا کو پیار کرتی ہے ٹھیک ہو گیا لیکن ہانیا میرے بغیر بھی نہیں رہتی جہاں بھی سنیا کے پاس بھی جاتی نانی کے گھر بھی جاتی ہے تو دوسرا وہاں پہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ رہ لیا تو پھر بھا گئی اس کو سکون بھی میرے پاس آ کے آتا ہے لیکن اس کو سنیا کبھی بھی دور نہیں تھی ہوئی میں آپ لوگوں بتاتی ہوں کبھی بھی اس سے دور نہیں تھی ہوئی لیکن اب سنیا دور ہوئی ہے اس بچی کو یہ تھا کہ میری ماں مجھے نظر آتی سامنے میں یہ تھا کہ ایک ساتھ ہی رہتے تھے کبھی سنیا کے گھر کبھی امی کے گھر کبھی ہمارے گھر آپ لوگوں سارے دن ہمیں دیکھا ہی ہوگا کہ ایک دوسرے کے گھروں میں ہی ہم رہتے ہیں لیکن اب وہ بچی اس بات کو نہیں تسلیم کر پا رہی کہ میری ماں اس سے دور چلے گی اس کو ایک ذہن میں بات بیٹھ گی پورا گھار اس کی گئی یعنی کہ نا لگا ہوا ہے اس کو سمجھانے لیکن بچی یا بچے تو نہیں نہ سمجھ سکتے کوئی بڑا ہو پھر تو بندہ اس کو سمجھا سکتا ہے کہ بھئی تو بندی لگے بندی سمجھ جا پیار اتنا کرتے اس کی وجہ سے میری بھی طبیعت خراب ہو رہی اس کی زیادہ سارے ٹینشن لے رہے ہیں ہانیا کی لیکن وہ اپنی جگہ پہ مجبور ہے یا میں بولوں کہ لوگ ہیں کہ دلبر بھائی بہت برا نہیں دلبر بھائی بہت اچھا میں ایسے نہیں کہوں گے اس کو میں برا کیوں بولوں وہ بھی بندہ مجبور ہے وہ یہاں پہ آتا ہے تو اس کو دوسرا کیا بولتے ہیں اس کی پیچھے سے بھی فیملی اس کی بچیں بھی ہیں بچے ہیں چھوٹ چھوٹے ایک بچہ اس کا ویسے لیدہ ہو گیا دو بچیں ہیں اس کی تو اس کے وہ کونسا نزدیک ہے یزمان اور کراچی پتہ نہیں کتنا سفر ہے تو دس پندہ دن کے بعد بھی آنا اس کے لیے بہت مشکل ہے بہت ٹف ہے تو پھر اسے لیے اس نے دونوں فیملیوں کو یہ فیصلہ کیا کہ میں نے دونوں فیملیوں کو ایک ساتھ ہی اپنے پاس رکھنا ہے تو وہ یہاں پہ سنیا کو بھی نہیں چھوڑ سکتا وہ کہہ رہا میں نہیں آسکتا بہی پندرہ بیس دن کے بعد میں نہیں آسکتا تو وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے ظاہر سے بات ہے ان کی فیملی سارا خاندان ان کا ادھر ہے بچے ہیں ان کے تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل بن رہی ہے تو مشکل ہمارے لیے آپ لوگ نہ سبر کر لیں توکہ بچی تھوڑی سی بڑی ہو جائے تھوڑی سی سمجھ میں رکھ لیں تو پھر آپ لوگ نہ اس کے ساتھ بے شکل عیدہ ہو جائے ابھی وہ بچی ہے ابھی وہ نہیں ہو رہی اس کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے میں سیدھی سی بات بتاؤں گی خاندان کی تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ہم بھی خوش ہیں چلو اللہ تعالیٰ سے اور خوشیاں سنیا کو دے ہزاروں خوشیاں دے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں آ جاتی ہے بچی آ گئی ہے ایسے میں نے پہلے بولا کہ جب آپ لوگ شادی کرتے ہیں خدایہ اپنے بچوں کے لئے زندگی کر دیں ان کا یہ کسی کے حال میں بھی نہیں رہتے اب بچی دل میں بات بیٹھ گی تو ساری زندگی بیٹھی رہے گی اگر نکل گئی تو تو نکل گئی اس کے دل میں بات بچے ہیں نا ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اب وہ یہ سوچے گی میری ماں چھوڑ کے چلے گئی ہے وہ یہی کہتی میری ماما مجھے چھوڑ کے چلے گی رات بھی اس نے اتنا روئی اتنا لگایا سارے بیٹھے رہے ہیں کیا بندہ کر سکتا ہے وہ اپنی جگہ پہ مجبور بیٹھے ہیں ہم نے یہ بولا تھا کہ کچھ عرصہ آپ بچی کو تھوڑا سا بڑا ہونے دور نہ ہم بچی کو وہاں پہ بھیج سکتے ہیں نہ بچی کو نہیں بھیج نہیں سکتے ہیں تاکہ یہاں پہ اس کا سارا خاندان ہے اس کی نانی نانا سارے یہاں پہ ہیں میں ہوں پیار ہم لوگ بہت کرتے ہیں اس کو یہ نہیں کہ ہم لوگ اس کو پیار نہیں آپ لوگ پتا کہ ہماری تو آنکھوں کا بتا رہا ہے سکون ہے ہر بندہ اس سے بے حد پیار کرتا ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے نہیں نہیں میری ماں میرے ماں کے پاس رہنا نہیں ہے میری ماں میری آنکھوں کے سامنے لے تو اب وہ یہ وجہ سے تھوڑی سی لڑائی اور تھوڑی سی بیعث ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا دیکھ میرے بچے تو میں تمہیں ڈبل مائنڈ ہو کے نہیں چلنے دوں گی پھر اس بات میں تم یہی تسلیم کرلو کہ ایک جگہ سے تجھے نفرت کرنی پڑے گی پھر ہی تو چل سکے گی تو رہتی کدھر ہے تو سوچتی کدھر ہے یہ تیرے لئے بہت زیادہ مسئلہ بن جائے گا میں نہیں چاہتی کہ تیرے دماغ میں کوئی احساس سے کمتری کا تو شکار ہو تیرے لئے کوئی پرابلم ہو میں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ تھوڑی سی میری ان کے ساتھ بیعث ہوئی ہے میں نے بلوک کر دیا میں نے کہا نہ سنیا کی بات ہو ہم سے نہ ہانیا سنیں تو ہانیا کے جو موبائل ہے وہ بھی میں نے اس پہ کارٹون وغیرہ دیکھتی وہاں پہ وڈیو وغیرہ سنیا کی آتی تھی وہ بھی میں نے سارا ختم کر دیا میں نے کہا یار نہ بچی دوسرا ایک دوسرے کو دیکھے گی نہ اس کو یاد یاد تو انسان جس کو یاد کرتا وہ تو دل میں ہوتا ہے نا تو اس کو سارا دین ڈبل پیار اسے کر پہلے بھی پیار بہت زیادہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں کرتی تھی میری دنیا ہی وہ ہو ہے ہر وقت کبھی اس کو کہیں لے کے جاتی ہوں کہیں بندی اب سونجے تھکے سونجے کبھی ادھر لے کر جاتی دماغ میں نہیں وہ دوسرا میں کہتی ہوں کہ اس کے بعد آئے ہی نا آئے ہی نا پر نہیں بچے کی جہاں لگی میری ماں مجھے چھوڑ گی میں نے کہا نہیں چھوڑا بیٹا اس نے واپس آ جانا ہے بہت سمجھاتی ہوں لیکن اس کی نہیں سمجھ میں آ رہا تو بس یہ والی بات ہی اور ہر بندہ اپنی جگہ پر مجبور ظاہر سے بات ہے اس نے بھی اب اپنا گھر بسانا ہے اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ مجبور ہے اس نے اپنا گھر بسانا ہے تو دیلبر بھائی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ فرق کرتا ہے ہانیا کے ساتھ میں ایسے کیوں جھوٹ بولوں نہیں وہ فرق نہیں کرتا وہ بہت زیادہ ہانیا کی کیر کرتا ہے بہت سا ہانیا کا حال چال پوچھتا ہے پیار بھی ہانیا سے بہت کرتا ہے لیکن یہ ہے تھوڑی سی مجبوری آئی ہے تھوڑی سی دوری کی وجہ سے کسی کو کوئی مجبوری نہیں ہے صرف ہانیا کو ہانیا ذرا پریشان کر رہی ہے ہم لوگوں سب کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہم لیڈ نائٹ میری ممہ میرے پاس رہتی ہے پھر میرے بابا بھی آ جاتے ہیں بھائی بھی ہوتا ہے بھائی میرا آپ کو پتا ہے اونلائن کام کرتا ہے وہ اونلائن کام چھوڑ کے ہانیا کے پاس آ جاتا ہے بس یہ والی بات ہے یہ والی صورتحال ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہماری کوئی ہر بندہ اپنی جگہ پہ مجبور ہے لیکن درمیان میں بچی نے تنگ کیا ہوا بچی نے پریشان کیا ہوا یہ والی صورتحال ہے اور کوئی نہیں ہماری کہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے لوگ پوچھنے بھائی کیا ایسا کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں جو لوگوں کی نیگٹیو سوچ ہے وہ نہیں ہے بس یہ اتنی سے بات ہے بات صرف بچی کی ہے اور کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ اور یہی پہ میں بارش ہوگی اس سے زیادہ بات نہیں ہو کر سکتی تو باقی اجازت دیجئے گا سائمہ کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری بیٹی کے لئے دعا کر کے اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور وہ خوش ہی رہ سکے تو یہ جی کوئے بھی بڑے انجوائے کریں یہاں ہی پہ کل پرسو ایک کوئے کو یہاں پہ کرانٹر لگا ہے اس بچارے کی ڈیٹھ ہوگی پہلے جی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ میں بارش آگی میں نیچے جا رہی ہوں